دین و دانش دین و دانش ہے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا محمد صاحب آپ کا کام بھی کچھ اس میں آسان ہو جائے گا لوگ وہ سائٹ پہ جا کے آپ کے سوالوں کے جواب دیکھ لیا کریں گے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا قرآن مجید میں یہ ہدایت آئی یہ کن کے بارے میں ہیں اور کیا آج کے یہ یہود و نصارہ ہیں ہم یہ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اچھے ہیں یا برے جن چیزوں جن کے بارے میں ہم کو ہدایت کر دی گئی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہود و نصارہ ہیں جن پر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اللہ کی حجت پوری کر دی گئی حق واضح کر دیا گیا وہ اس کے بعد جانتے بوچتے اللہ کے پیغمبر کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جن کے بعد خود ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ ان کے بارے میں ہدایات ہیں جو کی گئی ہیں باقی دنیا میں یہ یہود و نصارہ ہیں جس طرح سے ہم دوسری قوموں کا جائزہ لیتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے ان میں اچھے بھی ہوں گے ان میں برے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں ہمارے اور ان کے درمیان تناہوں کی کوئی کیفیت ہو بعض حالات میں دوستانہ تعلقات بھی ہو دوسری چیز جو قرآن نے واضح کر دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دوستی کا تعلق من دون المومنین نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ بات بھی آپ سے آپ نکلی کہ کوئی چیز اسلام کے مفاد کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے تو جس طرح ہم اپنے باقی تعلقات میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کے ہمارے اپنے مفادات کے خلاف تو نہیں اسی طرح سے بین الاقوامی تعلقات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے اپنے ملک کے ہماری اپنی قوم کے اور ہمارے مذہب کے مفادات کے خلاف تو نہیں ہے ان چیزوں کا لحاظ ہر بندہ مومن جو حساس ہے اپنے دین اپنی قوم اپنے ملک کے بارے میں وہ ضرور رکھیں اس میں صاحب صاحب یہ بھی ہے نا قرآن مجید تو اصل میں اللہ کی جانب سے یہ خبریں ہم کو پہنچاتا ہے تو یا وہ یہود و نصارہ ہو یا منافقین ہو یا کفار ہو زمانے کے ان کا فیصلہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ یقین ہے ان کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ان کے حالات اللہ تعالی نے بتا ہے وہ دلوں میں کیا چیزیں رکھتے تھے اس کو اللہ تعالی نے نمائع کیا اور پھر بتایا کہ اب یہ ایک خاص موقع پر کہا کہ اب یہ اللہ کی دشمن بڑھے ہیں بلکل متعین کر دیا اب یہ اللہ کی دشمن ہو چکے ہیں اب ان کے ساتھ آج کے بعد اچھا تعلق نہیں رکھا جائے تو ظاہر ہے وہ مخصوص لوگ ہوں گے پہ السلام علیکم سلام علیکم میں نے دعا کے حوالے سے جاننا تھا کہ قرآن کا آپ میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جمعہ دعای سنتا ہوں وہ قبول بھی کرتا ہوں تو انسان اسی عمید پر اللہ تعالی سے مانگا ہے توفیق گناہوں سے بچنے کی نیکی کے راستے پر چلنے کی پھر جب پچیس تیس سال عمر گزرنے کے بعد وہ جیتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں جو بھی اس نے نیک نہیں سماغ کی اور اپنے طور پر وہ عمل بھی کرتا رہا نماز وغیرہ لیکن اس کی دعائیں یہ ہو لگتا ہے جیسے پھر لکھوں اس کے اولت ہو کرنا اس کے سامنے آئے ہیں تو یہ اس کے بعد بھی پریشانی اگر آخرت میں والے سے بھی مارد ہوئے ہیں یہ نہیں تو پھر کیا بنے گا اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے یہ ذکر اذکار اور قرآن باقی صورتوں کے بعد میں کہا جاتا ہے فلاں وقت میں یا فلاں نواز کے اندر یہ یہ صورت میں پڑے تو آپ کو فلاں فلاں مقاصر دھاس کر دوں گے کیا آہدیس میں کوئی تیسے اذکار یا صورتوں کے ذکر کے بعد اس سے بات ہے شکریہ بہت نواز جنب آپ کے سوال کا بہت شکریہ پہلا سوال دعا کے بارے بات یہ ہے یہ اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے ان کو خود انہوں نے دین کو کتنا سیکھا کتنا سمجھا اپنے اوپر کتنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی سے یہ آخرت کی فلاں مانگ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو محروم کر دے اللہ تعالی کا وعدہ ہے دنیا کے اندر بسا اوقات آدمی زیادہ حساس ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھ سے تو گناہ تو نہیں ہو گئے دنیا میں کوئی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا غلطیاں ہوں گی کوتائیاں ہوں گی آدمی گرے گا سمبلے گا یہ اس وقت بھی اگر اس احساس کو اپنے اندر پا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں ان کی دعائیں اس معاملے میں قبول ہونی چاہیے تو اصل میں یہ احساس اس بات کو بتا رہا ہے کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں اس لیے کہ جب بندہ اس احساس کے ساتھ جیتا ہے کہ میں خدا کا ہوں اور مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا عجر پانا ہے تو یہی چیز ہے جو اصل میں دین کی حقیقت ہے تو ہم بعض وقت آئیڈلسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اتمنان رکھیں اللہ تعالی ان کو مزید توفیق دے گا اپنا بھی جائزہ لیتے رہے اپنا اعتصاب بھی کرتے رہے اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ان کے ذمہ کا کام تھا وہ انہوں نے کتنا کیا ہے فضائل سور جو ہیں لکھے ہوتے ہیں سورتوں سے پہلے قرآن ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یہ زیادہ تر لوگ اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بلکہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو پکڑ لیا گیا تھا وہ اس طرح کی بہت سی باتیں بیان کر دیتے ہیں فلان سورہ کو پڑھے گا تو یہ ثواب ہوگا فلان کو پڑھے گا تو یہ ثواب ہوگا نہیں ہے میں پھر ارز کروں گا کہ دین کے معاملے میں مستند ترین چیز پر اپنے علم عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں کچھ صورتوں کے بارے میں کہ یہ فقر و فاق کے لیے اچھی ہے یہ موت جانکنی کے لیے اچھی ہے یہ بہنی فائدے کے لیے یہ عام طور پر لوگوں نے شورت دے رکھی ہیں اور کوئی چیز نہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جناب پانیوال سے اتخار ہم جناب پرمائیے میرا سوال ہے کہ اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں ان دونوں قوموں کے درمیان کچھ دشمینی نہیں ہے صورت مائدہ کی ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے السلام علیکم بہت شکریہ جناب ایک اجازت دیجئے وقفے کی وقفے کے بعد حاضر